بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاسک سینیوہ بچپن کی شادی جیسے فرسوتہ رواج پر ممنی ایک اصلاحی معاشرتی شہکار فلم رواج علی زیب کی بطور ہیرو ہیرون پہلی سپر ہیٹ فلم ثابت ہوئی تحریز سرفراز فریض نحاش فلم رواج کی کہانی ہمارے سمال کی ایک تصویر ہے جسے فرسودہ رواجوں کے ٹھیکے رنگوں نے بگار کا رکھ دیا ہے جو معاشرے کینوس پر بنی ہوئی ایک زخم کی صورت رکھتی ہے زخم کا تعلق سننے سے نہیں دیکھنے سے ہوتا ہے پچپن میں کی گئی خاندانی روایتوں کی فرسودہ شادیاں اکثر جوان ہونے والے بچوں میں تباہی و بربادی لے کر آتی ہیں یہی وہ زخم ہے جس کا علاج اس کہانی کا ذریعہ پیش کیا گیا ڈی ایم فلم کی اس فلم میں ماضی کے سپر سٹار محمد علی اور زیبا نے مرکزی کردار کیے تھے اس سے قبل ان کی ایک فلم ہیٹ کانسٹیبر ریلیز ہو چکی تھی رواج ان کی پہلی کامیاب فلم تھی جس کے فلم ساز وحدیتکار جیت مردہ تھے جو ایک بہترین مزاہی اداکار بھی تھے سکرین پلے اور کہانی بھی ان کی لکھی ہوئی تھی فلم کی شاندار اسلاحی مقال میں ریاض شاہد نے تحریر کیا تھے اس فلم میں اداکار محمد علی نے ڈاکٹر ریاض کا کردار امدہ انداز میں ادا کیا تھا اداکارہ زیبا نے رضیہ نامی ایک ایسی لڑکی کا رول کیا جس کی شادی بچپن میں اس کے چاچہ ذات سے کر دی جاتی ہے سنتالیس کے افسادات میں اس کے چاچہ کا خاندان ایک حادثے کا شکار ہو کر بلوائیوں کے ہاتھوں ہلاک ہو جاتا ہے کچھ لوگ بچھر جاتے ہیں جس میں اس کا درہا اسلام پر بھی شامل ہوتا ہے رضیہ اپنے ماں باپ کے ساتھ پاکستان بننے کے بعد لہور آ جاتی ہے جب وہ جوان ہو جاتی ہے اس کے ماں باپ اس کے درہا کے زندہ ہونے کے امید سے مایوس ہو کر اس کی شادی ڈاکٹر ریاض محمد علی سے کر دیتی ہیں رضیہ کی زندگی میں ایک روز اس کا بچپن کا خاند زندہ سلامت سامنے آ جاتا ہے جس سے رضیہ اور اس کے والدین کی زندگی اچانک ایک ارجن کا شکار ہو جاتی ہے اداکار اسلام پروید اس کہانی کا تیسرہ اہم کردار تھا جس نے زیبہ کے بچپن کے دلہا غفور کا کردار نہیت امدگی سے ادا کیا تھا یہ ایک سنگدیل شرابی جواری قسم کے شخص کا تھا جو اپنی بیوی اور اس کے گھر والوں کو بلیک میل کر کے پیسہ بٹوڑتا ہے دولت اور عورت غفور کی کمزوری تھی اداکارہ دیبہ نے پغلی کے مخصر کردار میں بہترین اداکاری کی اداکار جعفری نے محمد علی کے دوست کے رول نبھایا اداکار درجیت مرزا نے چاچا کا رول آپ نے مخصوص مزاہیہ انداز میں ادا کیا اداکارہ رکاسہ فریدہ نے کلب برانسر کے طور پر تین جلکش رخص فلم بند کروائے معروف لیجن اداکار قوی خان کی یہ پہلی فلم تھی اس فلم میں انہوں نے اسلم کے شرابی دوست کا کردار کیا تھا کلب برانسر فریدہ کے چکر میں اسلم پروید اس کا قتل کر دیتا ہے سنی اداکار یاسمین بیگم نے اداکارہ زیبہ کے والدہ اور آغا تالش کی بیگم کا کردار امدگی صدا کیا ایک مظلوم ساس جو اپنے عوارہ اور ظالم داماد کے مطلبات پورے کارتے کارتے لبے سرک آ جاتی ہے آغا تالش اس فلم میں ایک ایسے مجبور باپ کے روپ میں نظر آئے جس نے اپنی بیٹی کے سکھ کے سپنے دیکھے تھے یہ ریلوے کے ایک ملازم کا کردار تھا جو ہر روز اسٹیشن پر آنے جانے والے لوگوں میں اپنے بچھے ہوئے داماد کو تلاش کرتا ہے جب اس کے ملنے کی امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ اپنی بیٹی کی شادی ڈاکٹر ریا سے کر دیتا ہے پھر ایک روز اچانک ان کا داماد زندہ سلامت سامنے آتا ہے تو اسٹیشن ماسٹر احمد اور اس کی بیگم پر ایک قیامت سے سغرہ تاری ہو جاتی ہیں دونوں میاں بیوی اپنے داماد کی زبان کو مند رکھنے کے لیے اس کے نجائے و مطالبات پورے کرتے کرتے انتہائی فاقوں پر آ جاتے ہیں دوسری طرف غفور اسلم پرویز اپنی بیوی کو بھی بلیک مل کرتا ہے پھر ایک روز غفور ڈاکٹر ریاض محمد علی کو اپنی بیوی کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے جسے سنکا ڈاکٹر ریاض درد چھوڑ کر چلا جاتا ہے رضیہ اپنی بے گناہی کا یقین دلاتی ہے مگر ریاض نہیں مانتا ایک روز رضیہ کا والد غفور کے مطالبات سے تنگ آ کر کلب جا کر اس کے سر پر شراب کی بہت خالی بوتلوں کی حملہ کرتا ہے غفور زخمی ہو جاتا ہے پولیس اسٹیشن ماسٹر کو اخترار کر کے جیل بھیج دیتی ہے ایک دن رضیہ اور اس کی ماں جو اب بے گر ہو چکی ہوتی ہیں ایک بذر کا پاس پناہ لیتی ہیں وہ بابا ڈاکٹر ریاض کا ملازم ہوتا ہے اس کے پاس رضیہ اپنے بچے کو دے کر خوش ہوتی ہے غفور رضیہ کا پتہ لگا کر وہاں پہنچ جاتا ہے وہ اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے اور دھمکی دے کر چلا جاتا ہے کلب میں غفور کے ہاتھوں اپنے دوست کا قتل ہو جاتا ہے جو کلب ڈانسر فریدہ سے محمد کا اظہار کر رہا ہوتا ہے رضیہ کا بچہ ایک روز باغ میں کھیل رہا ہوتا ہے ایک سامپ بچے کی جانب برتا ہے تو اسے بچا لیتی ہے لیکن سامپ رضیہ کو ڈس لیتا ہے چاچہ اسے حسطہ لے جاتا ہے جہاں رضیہ کا شوہر ریاض اس کا علاج کرتا ہے ریاض کو رضیہ اور غفور کی حقیقی کہانی کا پتہ چلتا ہے اس کی غلط فہمی دور ہو جاتی ہے وہ رضیہ کو اپنے گھر لاتا ہے غفور کو قدرتی طور پر سزا ملتی ہے وہ لکوے کے مرض میں اپاہج ہو جاتا ہے تب اسے اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے اس نے رضیہ اور اس کے والدین کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں وہ ڈاکٹر ریاض کے پاس آ کر اطراف کرتا ہے کہ میں نے جالی نکاہ نامہ بنایا تھا جس کے ذریعے میں اسے اور اس کے گھر والوں کو بلاک میل کرتا رہا ہمارا تو نکاہ نہیں ہوا تھا صرف بچپن کم سنی میں ہم دونوں کو دلہن بنا کر ایک فرسوزہ رواج کے تحت نیا بیوی بنا دیا گیا تھا غفور جیل جا کر اپنے تچہ احمد سے بھی معافی مانگتا ہے احمد رہا ہو کر گھر آتا رضیہ ریاض اور ان کا بچہ چچا بیگم احمد اور احمد سب لوگ ایک جگہ جنمہ ہوتے ہیں اور یوں فلم کا اکرام ہو جاتا ہے فلم رواج کے موسیقہ مسٹر انائیت حسین تھے انہوں نے اس فلم کے لیے سماتوں میں رس گولنے والے شاندار گانے کمپوس کیے اس کی تفسیر کچھ یوں ہے وان وعدہ کر کے نبھانا کہیں چھوڑ کر نہ جانا سنگر مالا نگمہ نگار تنویر نقوی فلم بندی زیبہ دو دور دور رہ کر گودارا نہیں ہوگا سنگر مالا نگمہ نگار خواجہ پرویز فلم بندی فریدہ کلب میں تین جو ہونا تھا سو ہو ہی چکا سنگر مالا نگمہ نگار قتیل شفائی فلم بندی دیبہ چار ہاتھ ہمارا تھام لے حمد سے کام سنگر مالا نگمہ نگار خواجہ پرویز فلم بندی فریدہ کلب میں تھینکیو اللہ حافظ سنگر مالا نگمہ 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 نگمہ